بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان لہائت رحم والا ہے لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگ جاتی صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگ کسی کی غلطیاں ورخامیوں کو دفنا آیا کریں ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت موڑتی ہے اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بیکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے جن چیزوں کے لیے تم فکرمند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی ورنہ تم برا سمجھتے رہے مرک اگر روکتا ہے دوکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی اس کے رویوں کی دھوک کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی رہتی ہے آپ کتنا ہی علم کیوں نہ پڑ جاؤ آپ کیسے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ لازم نہیں کہ ہدایت پا جاؤ یہ اللہ کی عطا ہے جس کے لیے وہ خود اتخاب کرتا ہے علم کے سچے طالب بن جاؤ اور گھرگڑا کر دعا کرو شاید یہی پہلی سیڑی ہے اللہ دکھ بری داستان کو بٹے بڑے دھیان سے سنتا ہے کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے کچھ علجنے سلجھا بھی دیتا ہے لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات جیت بند ہو جاتی ہے مرد کے دکھ خاموشی کی کوک میں جنم لیتے ہیں اور اندر بھی اندر سرائت کرتے جاتے ہیں جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں مقافات عمل کا سلسلہ بہت واسع ہے یہ نسل در نسل چلتا ہے اس کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے اور اس میں کسی کا آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتا ہے اور وقت لگتا بازی پلٹنے میں بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے اکثر اوقات سچ کروا نہیں ہوتا سچ بولنے کا انداز کروا ہوتا ہے ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو زلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری زلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ بھی سمجھا جائے کتنی نازک ہے لڑکیاں پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں اگر مرد حوص کا پجاری ہے تو ایسی عورتوں کو بھی توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہونا اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی حسد کا جذبہ احساس کمدری سے پیدا ہوتا ہے جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناو وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بھر کی سزا نہیں مرد اگر مافیاں مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطی تھی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اسے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے اور یہ عورت بہت ہی خوش نصیب ہے ایسے مرد کو خوب محبت دو ورنہ دنیا کی ظالم نگاہیں اسے تم سے چھین لیں گی اور تم زندگی بھر کے پچتاوے میں چین سے سو بھی نہ پاؤ گی کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے وہ نہیں جانتا کہ تم اپنے اندر سے کیسے حالات سے گزر رہے ہو اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر کرتے ہو